بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جس کا نام ہے کون چارٹ کون آئس کریم تو آپ نے کھائی ہوگی آپ کون چارٹ کی ریسپی بھی ٹرائے کیجئے انتہائی مزیدار بنتی ہے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے آپ پہلے سے ہی کون کو بنا کے رکھ لیجئے جس طرح سے ہم پاپڑی کو رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ہم ریسپی کو تیار کریں گے پسند آئے تو لائک و شیئر کیجئے چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ اب ہم اس میں اٹھ کریں گے نامک ون فورٹی سپون اجوائن ون فورٹی سپون اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیجئے اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب پیسن ٹو ٹی بل سپون تیل اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ میں میدے کو لے کے مچھی بند کریں گے تو میدے کی مچھی کی شیپ ہونی چاہیے وہ نہیں بن رہی ہے تو اس لئے ہم ازید اٹھ کریں گے ون ٹی بل سپون تیل اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں مکس کرنے کا دیکھیں اس طریقے سے جب آپ مٹھی بند کریں تو یہ ایک مٹھی کی شیپ میں آ گیا ہے تو اس مصدی پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کر کے آپ اس کو گون دیں گے زرزرزرزہ پانی ڈال کے آپ پہلے اس کو مکس کر لیجئے اور پھر اچھے سے اس کو گون دیجئے دو ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور ریس دے دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اتنی دیر میں ہم تیار کر لیتے ہیں آلو کا مکسٹر یہاں نے گیا آلو جن کو میں نے اُبال کر میش کر لیا تین آلو لیے ہیں اب میں اس میٹ کریں 1.5 تی اسپون نمک 1.5 تی اسپون پی سیوی لان مرچ 1.5 تی اسپون بھونا پی سا زیرہ 1.5 تی اسپون چاٹ مسالہ 1.5 تی اسپون چاٹ مسالہ چنے اُبلے ہوئے مطر اُبلے ہوئے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے مسالہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں کون میں بھڑنے کے لیے سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم آتے ہیں ڈو کی طرف آدھا گھنٹے بعد دو اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تھوڑا سا میں دیکھوں آپ پھیلا دیجئے اس کے بعد میں نے اس ڈو کے تین پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اس کو بھیل لیں گے تو پہلے میں تین پیڑے بنا کے سائٹ میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں ون بائی ون بھیلوں گے اچھے سے اس کو ہم بھیل لیں گے اور پتلا بھیلنا ہے تو روٹی بھیل چکی ہے اب ہم اس پہ اپلائے کریں گے تیل پورے میں اچھے سے تیل لگا لیجئے اس کے بعد اس طریقے سے ایک سائٹ سے کٹنگ کر کے فولڈ کرتے رہیں گے اس طریقے سے آپ فولڈ کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو دبا دیجئے اب ہم اس کو دوبارہ سے بھیل لیں گے اس طریقے سے کرنے سے آپ کے کون بہت اچھے اور کرسپی بنیں گے تو روٹی کو پتلا ہونے تک آپ کو بھیلنا ہے جب روٹی بھیل جائے گی تو پھر ہم اس کو ہلکی آج پہ سیکھیں گے تو یہاں پہ تبے کو میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اب ہلکی آج پہ میں اس کو سیکھ لوں گی ہلکا سا بس آپ کو سیکھنا ہے اس کے بعد اتار لیں گے تو میں نے تینوں پیڑوں کی روٹیاں بنا لی ہیں روٹی سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کے کون کی شیپ پرفیکٹ بنے گی ورنہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر میں نے پھر گیلہ گپڑا رکھ لیا تھا پندہ منٹ کے لیے اب ہم اس کو کون کی شیپ دیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سینٹر سے کٹ کر لیجئے پھر مزید ہاف کے بھی دو پیس کر لیجئے یعنی کہ ایک روٹی کے ہمیں چار پیس کرنے ہیں روٹی پتلی ہونی چاہیے تبھی آپ کی کون کی شیپ اچھی بنے گی یعنی کہ ہم ایک روٹی میں چار کون تیار کر سکتے ہیں اب کون بنانے کے لیے ہم پہلے سائیڈوں میں لئی لگائیں گے تو یہاں پہ میدے کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیا تھا اب وہی میں اپلائے کر رہی ہوں تو اس طریقے سے جہاں پہ ہمیں کون شیپ بنانی ہے وہی پہ ہم اس کو لگانے کے بعد فورڈ کر لیں گے اس طریقے سے بہت آسانی سے آپ دیکھیں ہینڈل ہو رہا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پہلے سے ہی ہلکے سے سیکھ لیا تھا تو آران سے یہ چپک گیا ہے اور یہ کون کھولے گی بھی نہیں اسی طریقے سے ہم ساری کون کو تیار کر لیں گے بہت آسانی سے یہ کون تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی شیپ بنی ہے جب آپ کون کو فرائی کریں گے تو اس کی شیپ برقرار رکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایلمونیم فائل کو رول کر کے بول کی شیپ بنا کے اس کون کے اندر ڈال دیں گے ہلکا سا تاکہ جب آپ فرائی کریں گے تو کون کی شیپ بلکل پرفیکٹ رہے گی تیل کو میں نے پہلے سے ہی میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کون کو ڈالا ہے اس طریقے سے کون بلکل پرفیکٹ فرائی ہوگی تیل کا پہلے سے گرم ہونا ضروری ہے درمیانی آج پر اس کو گونڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے پرفیکٹ فرائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلمونیم فائل رکھنے سے اس کی شیپ خراب نہیں ہوئی بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم پاپڑی بناتے ہیں اور اس کو سیف کر لیتے ہیں آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیجئے اور جب ضرور تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلے اب ہم اس کی فلنگ کر لے دیں تو گرین چٹنی میں نے لیے اس میں میں نے ون ٹی سپون دہی ڈال دیا ہے تو یہ تیار ہو چکے ہیں فلنگ کے لیے ہم نے کونڈ کے اندر جو آلو کا مکسر بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اوپر سے املی کی چٹنی ڈالوں گی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ گرین چٹنی اور تھوڑا سا دہی دہی میں میں نے صرف چینی مکس کی ہے اب ہم اوپر سے سیو ڈال دیں گے تو یہ فلنگ اندر ڈال کے ہم نے کونڈ چارٹ تیار کر لی ہے دوسری کون میں میں نے تھوڑا سا آلو کا مکسر ڈالا ہے پھر دہی اور پھر املی کی چٹنی اس کے بعد اوپر سے آلو کا مکسر ڈالا ہے پھر ہم گرین چٹنی ڈال لیں گے پھر املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور اسی طریقے سے آپ تیار کر لیجئے اوپر سے سیو ڈال دیجئے پھر دوبارہ سے املی کی چٹنی ڈال دیجئے اور آخر میں اوپر سے کارنیشن کے لیے ہرہ دھنیا ڈال دیجئے اس طریقے سے میں نے تمام کونڈ چارٹ تیار کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی انتہائی مزیدار ہے آپ اس ریسیپی کو رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے امید آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی آپ کی اپنا خیال رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہے ایک عوض عوض سے چارٹ بنانے کی ریسیپی بہت جھٹ پٹ یہ بن جاتی ہے افتار میں اگر کم وقت ہے تو آپ اس چارٹ کو جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں ویڈیو کو انٹر دیکھیں پسند آئے تو لائک کو شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر لیجئے چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دہی لے لیتے ہیں ڈھائی سو گرام دہی لے لی ہے اس میں ڈال دوں گی میں ون ٹیبل اسپون چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی اس میں اچھے سے ڈیزولف ہو جائے مکس کرنے کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے چنوں کو اُبال لیں گے اچھے سے گھرہ لیں گے یہاں پہ میں نے ڈھائی سو گرام چینے لیے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ون ٹی اسپون ہاف ٹی اسپون بھونا پسہ زیرہ ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ اس کے بعد ڈالوں گی پیاس باریک کٹی ہوئی تیمہٹا باریک کٹے ہوئے جس کے میں نے بیج نکار لیے آلو اُبلے ہوئے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور ہری چٹنی جو کہ میں نے اپنے چینل پر اس کی ریسپی اپروڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے لیمن کا جوس اور تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے تھوڑا سا پودینہ ڈالیں گے چوٹ کی ہوئی ہری ملچیں اور دہی جو کہ ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کی میں نے بھی آدھی کونٹیٹی ایٹ کی ہے آدھی میں بعد میں ایٹ کروں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہی لیئر لگائیں گے چانٹ مسالہ پیاس ٹیمہٹر آلو اور چٹنی یہ تمام چیزوں کے دوبارہ سے لیئر لگا دیجئے اور لاس میں پھر سے چانٹ مسالہ ڈال دیں گے اور آخر میں بچا ہوا دہی ڈال دیں گے اوپر سے ہرہ دھنیاں اور یہ مزیدہ سی چانٹ تیار ہو چکی ہے امید آپ کو پسند آئے گی مزیدہ چٹکھارے دار کالے چنے بنانے کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت آسان یہ ریسپی ہے اور انتہائی مزیدہ بنتی ہے پیڈیو کو اہم تر دیکھنا ہے پسند آئے تو لائک و شیئر کرنا ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے جب یہ ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چنوں کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا صبح اوبار لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اگل چکے ہیں تو یہاں میں نے چار سو گرام کالے چنے لیا ہے اب ایک پین میں میں تیل ڈال رہی ہوں 1 تیبل سپون اس میں میں اٹھ کروں گی 1 تی سپون سفیت سیرہ اس کو ہلکا سام فرائی کرنیں گے اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے 1 تی سپون نمک 1 تی سپون پیچی وی لانمچ 1 تی سپون کٹی وی لانمچ 1 تی سپون پساوہ دھنیا 1 تی سپون پساوہ گرہ مسالہ 1 تی سپون کھانا نمک 1 تی سپون چاٹ مسالہ ان مسالوں کو ہلکہ سا فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ مسالیں جلے نہیں مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے تقریباً دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ مسالوں کا کچھپن ختم ہو جائے مسالیں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کریں ہوں ابلے ہوئے چنیں ون ٹیبل سپون املی کا گودھا ایٹ کریں گے فلیم آپ میڈیم رکھیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں ہوں ایک پیاس جس کو باریک چوپ کر لیا تھا ایک آلو جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا ایک چوپ ٹیمانٹر ٹیمانٹر کے میں نے بیج نکال لیا ہے ہر ایمیرچ ایک ادھر باریک چوپ کی ہوئی اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو آپ آف کر دیں کیونکہ ہمیں اوورکک نہیں کرنا سبزیوں کو تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اور پھر مکس کر لیں گے مزیدار سے یہ کالے چینل چارٹ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل طریقے سے یہ بنی ہے اور انتہائے مزیدار بنتی ہیں آپ چاہیں تو اس میں لیمن کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزیدار یہ چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے رمزان میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اب نہ خیال رکھئے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا سی چارٹ بلکل ڈیفرنٹ قسم کی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت آسان ریسی بھی ہے ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں چلی ہم ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم گرین چٹنی تیار کرلیں گے اس کے لئے میں نے لے لیا تھوڑا سہارا دنیا تھوڑا پودینہ دو ہری مرچیں اور دو لیسن کے جوے ان تمام چیزوں کو میں گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو ہم پیس لیں گے تو ہری مرچوں کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور لیسن کے جوو کو بھی میں کاٹ لوں گی تو اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس لیا ہے چند کترے لیمن جوز کے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو یہ گرین چٹنی تیار ہو چکی ہے اس کو بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اب بیٹر تیار کر لیتے ہیں دہی کا تو اس کے لیے میں نے لے ریا ہے ایک پاہ دہی اس میں ڈال دیا ہے آدھر چمچے نمک 2 تی سپون چینی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم کر لیتے ہیں اسیمبلنگ تو یہ ایک ڈش لے لی ہے جس میں آپ کو سرف کرنا ہے تو ڈش میں پاپڑی کی لیئر لگا دیں گے پاپڑی کی ریسپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں تھوڑی سی پاپڑی میں نے چورا کر کے ڈال دی ہے آلو کو اوبال لیا تھا اور کیوب شیپ میں کاٹ لیا تھا آلو کی لیئر لگا دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ونٹی اسپون اور ونٹی اسپون بھونا پیسہ زیرہ پیاز باریک کٹی ہوئی ڈالیں گے ٹیماٹر باریک کٹے ہوئے اور یہ دہی کا مکسچر جو کہ ہم نے بنایا تھا اس کے لیئر لگا دیں گے اور پھر گرین چٹنی کے لیئر لگا دیں گے اور املی کی چٹنی کے لیئر لگا دیں گے املی کی چٹنی کی ریسیپی بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں وہاں سے آپ دے سکتے ہیں اب باریک سی او ہم ڈال دیں گے اور اوپر سے کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور دوبارہ سے یہ سٹیپ ریپیٹ کر لیں گے اور ایسے ہی آپ لیئر لگاتے جائیں جب تک ڈش فول نہیں ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے لیئر لگاتے رہیں چٹنیاں آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہیں پاپڑی آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے تو یہ چارٹ جھٹ پر تیار ہو جائے گی تو آپ یہ مزیدار سی چارٹ افطار کے لیئے تیار کر سکتے ہیں ڈیفرنسی ریسیپی ہے تو اسی طرح لیئر لگانے کے بعد آخر میں ہم اوپر تھوڑی سی چورہ کی ہوئی پاپڑی ڈال دیں گے اور آخر میں ہم سائٹ میں پاپڑی ثابت لگا دیں گے ڈیکوریشن کے لیے اور پھر لاسٹ میں ایک اور لیئر لگا دیں گے سب دستی پاپڑی چارٹ تیار ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ